دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ اگر آپ کا یونو ایسی بی آئی ڈیلیٹ ہو گیا ہے یا پھر آپ کسی ادھر موائل پہ پھر سے ریشٹریسن کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یونو ایسی بی آئی اوپن کر لینا ہے اوپن ہوتے ہی سب سے پہلے آپ سے یہاں پہ کہا جائے گا کہ آپ اپنا سیم سیلٹ کر لیں کہ آپ کا بینک اوکانٹ پہ جو بھی ریشٹری موائل نمبر ہے وہ کون سا سیم لگا ہوا ہے سیم وان میں ہے یا سیم ٹو میں ہے جیسے میرا سیم وان میں ہے تو میں یہاں پہ سیم وان سیڈٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرتا ہے یہاں پہ چیکنگ ہوتا ہے موائل نمبر بھیریفائی ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں آٹومیٹک آگے لے کے آئے گا ایکاؤنٹ ڈیٹیلز پہ یہاں پہ آپ کو ایکاؤنٹ نمبر دینا ہے اور نیچے ڈیٹ آب برث تو چلیے میں دونوں ڈال دیتا ہوں ایکاؤنٹ نمبر اور ڈیٹ آب برث دینے کے بعد یہاں پہ کچھ دیر کے بعد جو ہے ویریفائی ہونے کے بعد نیچے آپ کو نیکسٹ کا آپسن دے دے گا تو یہاں پہ نیچے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرتا ہے یہاں پہ آپ سے کہا جائے گا کہ you already have an active sbi internet banking functionality تو یہاں پہ پروسیڈ پہ کلک کر دینا ہے پروسیڈ پہ کلک کرتا ہے دیکھیں ہمیں login کے پیج پہ لے کے آیا یہاں پہ آپ کو net banking کا username اور password دینا ہے جو آپ بنا چکے ہیں اور یہاں پہ referrer code ہے یہ optional ہے اس کو چھوڑ دینا ہے تو چلے میں یہاں پہ اپنا username اور password ڈال دیتا ہوں اور پھر یہاں پہ username اور password دینے کے بعد نیچے submit پہ کلک کر دینا ہے submit پہ کلک کرتے ہی register mobile number پہ OTP جاتا ہے تو یہاں پہ OTP کو enter کرنا ہے تو یہ ہمارا OTP آ گیا ہے چلیے میں copy کر لیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ کے بھی register mobile number پہ OTP جائے گا تو یہاں پہ آپ کو جو ہے enter کر دینا ہے اور پھر نیچے next پہ کلک کر دینا ہے next پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایمپین بنانے کا option دے گا تو scroll کر کے نیچے آ رہا ہے already یہاں پہ terms کو accept کیا ہوا رہے گا بس نیچے next پہ کلک کر دینا ہے next پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ six digit کا ایمپین بنانے کے لیے کہا جائے گا تاکہ آپ کو بار بار net banking کا username اور password نہ دینا پڑے تو چلے میں یہاں پہ six digit کا ایمپین بنا لیتا ہوں اور پھر six digit کا ایمپین بنانے کے بعد نیچے next پہ کلک کر دینا ہے اور next پہ کلک کرتے ہی دیکھئے congratulations you have successfully registered تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے registered کر لیا ہے یہاں پہ ok پہ کلک کر دینا ہے ok پہ کلک کرتے ہی یا آپ کو یونو ایس بی آئی کے اندر لے کے آئے گا تو اس طریقے سے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے سیکھا کہ یونو ایس بی آئی کو پھر سے ڈیلیٹ ہونے کے بعد یا پھر نئے موائل فون پہ registration کیسے کرنا ہے تو ویڈیو کو سیئر کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو پہ تب تک کے لیے بھائی تینکس فور واشین تینکس فور واشین تینکس فور واشین